ہیلو وی ورز السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پیرڈائز برڈز انفرمیشن اور آج یہ برڈز کی تو نہیں خیر کیٹس کی تھوڑی سی ایک آپ کو اویرنیس دینی تھی لوگوں کو کہ یہ جو ہے لوگ اسی طرح سے بلیاں پالتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ادھر ادھر ابھی کچھ دن پہلے یہ بلی نے یا بچے دیئے تھے تین ہماری طرف تو یہ جو ہے وائلڈ اینیمل میں ہیں ان کو کوئی دیکھتا نہیں ہے لیکن یہ بھی جاندار ہوتے ہیں ایک بچہ گاڑی کے نیچے آکے مر گیا تھا ایک کو ابھی میں نے یہاں سے خود ہی سلیپ کے نیچے سے نکالا ہے فسا ہوا تھا اور ایک بچہ ابھی اور فسا ہوا ہے ادھر سلیپ کے نیچے یہ دیکھیں کتنا بھوکا ہو رہا تھا تین چار دن سے مجھے ادھر سے آواز آ رہی تھی تو میں نے جب دیکھا تو ڈھونڈا تو یہ بڑی ویسی جگہ ہے یہاں پہ بلی کے بچے فسے ہوتا ہے تو اس کو میں نے دودھ پلایا ابھی اس نے ماشاءاللہ سے کافی دودھ پی لیا ہے ابھی میں مطلب یعنی کہ ایک اور بچے کو ڈھونڈا ہوں اگر وہ مل گیا تو ریورز ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی جاندار چیز ہے لوگ اکثر ان کا خیال نہیں کرتے ہیں یہ بیچارے ادھر ادھر ہو کے مر جاتے ہیں جبکہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے اس طرح کے انیملز کو دیکھیں ان کو کھانا دیں یہ بھی ایک بہت بڑا سواب کا کام ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سواب کا کام ہے میں بھی یہاں ڈھونڈ رہا ہوں اور مجھے مل نہیں رہا ہے بچہ آواز آ رہی ہے لیکن یہاں پہ بلی کا بچہ مل نہیں رہا ہے میں اس کو کوشش کرتا ہوں تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہے بہت ہلکی آواز آ رہی ہے میں دیکھتا ہوں کہ کہاں ہے بلی کا بچہ ادھر سے مجھے آواز آ رہی ہے دیکھتے ہیں ادھر سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلی کا بچہ کہاں فسا ہوا ہے اور اس کی گردن لگتا ہے کہ فسی بھی ہے میں اس ٹائم اکیلہ ہوں رات کے تقریبا دو تین بج رہے ہیں میں کوشش کرتا ہوں اس کی جان بچالو مانو کٹی آو بیورز دیکھ سکتے ہیں آپ بچارے کس طرح سے بے زبان فساوا ہے میں اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ یہ بہت بھاری بھاری گاڑر پڑے رہیں گے میں اکیلے اس ٹائمیا کوئی ہے تو نہیں میں اکیلے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ اس بے زبان کی جان بچالو پتہ نہیں یہ کب سے یہاں پہ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں مجھے آپ لوگ تھوڑا سا دکھانا بھی ہے دکھانے کا مقصد یہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بیورز آپ بیچارہ کیسے یہ فساوا ہے میں اکیلے یہ نہیں کر پا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ پہ بھی چھوٹ لگ گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی مشکل بھی ہو رہی ہے مجھے میں اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں زندہ ہے ابھی تک یہ یہ میں نے ایک گاڑر اٹھا دیا یہ میں اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں بیورز مشکلات کا سامنا ہوا اور الحمدللہ اس بچے کو میں نے بچا لیا یہ دیکھ سکتے ہیں کافی چھوٹ بھی لگ گئی میرے ہاتھ پہ لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑھ ان کو بے زبان جانور ہوتے ہیں ان کو بچانا ہوتا ہے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ یہ بھی جاندار چیز ہے اللہ کی مخلوق ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے تھوڑی چھوٹ بھی لگی بھی ہے یہ دیکھیں دیکھیں بارہال اس کو میں ابھی اور یہ طور پر کچھ کھلاوں گا پھلاوں گا دودھ گھر میں رکھا تھا اس کو میں دودھ ڈال رہا یہ بہت ہی بھوکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کھانے کی اس میں ہمت ہوئی نہیں تو پھر میں اس کو ابھی تو رات ہو رہی ہے نہیں تو پھر میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں گا کل انشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تین چار گھڑر یہاں پڑے ہوئے تھے اور یہ ہمارے گھر کے پاس ہی جگہ ہے تو یہ وہاں پہ بچارہ سے پڑا ہوتا بہت ہی ویک ہو گیا ہے ہڑا بہت پیرا ہے دودھ لیکن انشاءاللہ اس کو بچاؤں گا تو ویورز آپ بھی اسی طرح سے کرا کریں کہ آس پاس جو بھی داندار چیز ہو اس کو ضرور بچایا کریں ان کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے یہ بے زبان ہے اگر یہ کئی فسے میں ہیں مشکل میں ہیں تو اللہ کے بعد ان کی مدد آپ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو یہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی میری ویڈیو یہ پسند آئے اس میں میں آپ کو یہ نہیں بولوں گا لائک کریں سبسکرائب کریں میری ویڈیو یہ پسند آئے ایسا ہی کام آپ اپنے گھر کے آس پاس بھی دیکھیں اور یہ دیکھیں ہم نے یہ دو زندگیاں بچائی ہیں اور یہ دو بلی کے بچے ہیں ان کو ہم نے بچایا نہیں تو اس کی گردن آپ نے دیکھا تھا کہ یہ دو گارڈروں کے بیچ میں فسی بھی تھے یہ ہاتھ پہ چوڑ بھی لگی لیکن کوئی بات نہیں تھوڑی سی سوائلنگ بھی ہو گئی یہ ہاتھ دب گیا تھا لیکن انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گا میں اپنا علاج خود کر سکتا ہوں یا اپنے آپ کو خود نہیں بچا سکتے تو ویورز میری ویڈیو پسند آئے تو اسی طرح کا آپ کام کرئے گا اور آس پاس بھی اپنے سب کا خیال رکھا کریں بے زبان جانوروں کا ان کی دعا بہت لگتی ہے نیکس ویڈیو میں پھر کوئی ایسے خدمت کرتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ حافظ